مووی کے سوات ہوتے ہی ہم فادر اور سن کو دیکھتے ہیں جو کہ اس سبے الگیٹرز کو پکڑنے کے لیے آئے تھے اور اس کے بعد سن ٹوئیٹ کرنے کے لیے چلا جاتا ہے جنگل میں اور جب وہ باپی سے اپنے فادر میں پاس میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے فادر کو کسی نے جان سے مار دیا ہے اور اس سے پہلے کی بات کو سمجھ پاتا تب ہی کوئی پیچھے سے آ کر اس پر اٹک کر کے اسے بھی بہت ہی بہرمی سے مار دیتا ہے اور اس کے سرے کو دو حصوں میں بات دیتا ہے اور اس کے بعد ہم بین نام کے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کی اس ٹائم سیٹ تھا کیونکہ اس کے فرینڈ نے اسے چھوڑ دیا تھا اور وہ اپنے دوست کو بھلانی کے لیے ایک فیسٹیول میں جاتا ہے لیکن وہاں پر کافی ساری لڑکیاں ہوتی ہیں جس کی ویسے اسے اپنی دوست کی یاد آنے لگتی ہے اور وہیں پر بین نے ہونٹے ٹوڑ کے بارے میں سنا تھا اور وہاں جانے کا پلان بنانے لگتا ہے اور اس کا فرینڈ مارکس نہ چاہتا ہوئے بھی اسے اپنے فرینڈ کا ساتھ دینا پڑتا ہے اور یہ لوگ اس جگہ پہ جانے کے لیے ایک سوپ پر جاتے ہیں جہاں پر اسے یہ لوگ اس جگہ پہ جا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ سوپ کا اونر ان سے کہتا ہے کہ اب ہمارا سوپ اس جگہ پہ نہیں لے جاتا اور اس کے بعد یہاں اونر انہیں دوسرے سوپ کا ایڈرس دیتا ہے جو کہ انہیں اس جگہ پہ لے جا سکتا ہے اور اس کے بعد یہ دونوں ہی اس سوپ پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جاکا یہ ایک لڑکیاں سے ملتے ہیں جس کا نام ڈینی تھا جو کہ ان سب کو اسی جگہ پہ لے جانے والا تھا اور وہیں پہ دو موڈل بھی ہوتی ہے جو کہ اپنے ڈائریکٹر کے ساتھ میں اس جگہ پہ جا رہی تھی اور اس کے بعد ڈینی ان سب کو اپنی بس میں بیٹھاتا ہے اور بس میں کافی سارے لوگ ہوتے ہیں اس جگہ پہ جانے کے لیے اور اس کے بعد ڈینی بس کو شٹارٹ کر کے ان سب کو ایک لکھ کے پاس میں لے آتا ہے اور اس کے بعد ڈینی ان سب کو ایک بوٹ پہ بیٹھا کر بوٹ کو شٹارٹ کر کے یہاں سے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک آدمی انہیں اس جگہ پہ جانے کے لیے منہ کرتا ہے لیکن یہ لوگ اسے ایک پاگل سمجھنے لگتے ہیں اور اسے اگنور کرتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ سبھی لوگ اسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ ان کو جانا تھا اور یہاں پہ ڈینی ان سبھی کو یہ جگہ دکھاتا ہے اور اسے جگہ کے پاس میں ایک گھر دکھائی دیتا ہے اور ڈینی ان سبھی کو بتاتا ہے کہ یہ گھر بکٹر کراوڈی کا ہے اور وہ انہیں بتاتا ہے کہ بکٹر دیکھنے میں بہت زیادہ بتصورہ تھا جس کے ویسے اس کے فادر ایک ہیچٹ کی مدد سے اسے جان سے مار دیا تھا اور اسی تین سے بکٹر اپنے فادر کو اسی جنگل میں کھوچتا رہتا ہے اور تب ہی میری کہتی ہے کہ یہ کہانی جو تم سنا رہے ہو وہ سب بلکل فیک ہے اور کچھ دور جانے کے بعد ان کا بوٹ ایک پتھر کے بیچ میں فض جاتا ہے اور یہ لوگ اپنے بوٹ کو نکالنے کے بہت ہی کوسس کرتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر باری شروع ہو جاتی ہے اور یہ لوگ اپنے بوٹ کو نکالنے کے بہت ہی کوسس کرتے ہیں لیکن بوٹ نہیں نکل پاتا اور باریس کے ویسے ان کا بوٹ بھی اب ڈوبنے لگا تھا اور اب یہ لوگ اس بوٹ میں فض چکے تھے جیم ایک پیٹ کی مدد سے کنارے تک جانے کی کوسس کرتا ہے لیکن اس کا پیر فسل جاتا ہے جس کے ویسے ایک ایلیگیٹر اس کے پیر کو پکڑ لیتا ہے اور وہ ہیلف کے لیے چلاتا ہے لیکن کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرتا اور تب ہی میری اپنی گن سے اس ایلیگیٹر کو سوٹ کر دیتی ہے اور اس کے بعد یہ سبھی لوگ اس پیٹ کی مدد سے کنارے تک پہنچ جاتے ہیں اور اب یہ لوگ اس جنگل میں فض چکے تھے اور اب یہ سبھی ڈینی سے یہاں سے نکلنے کا راستہ پوچھتے ہیں لیکن ڈینی کہتا ہے کہ میں اصلی گائیٹ نہیں ہوں میرے بھائی نے مجھے اس جگہ پہ کچھ پیسے کمانی کے لیے بھیجا تھا اور یہاں پہ ڈینی اپنے بات کو بتلتے ہوئے میری سے پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس میں گن کہاں سے آیا اور یہاں پہ میری انہیں بتاتی ہے کہ دو دن پہرے میرے فادر اور میرے برادر اس جنگل میں آئے تھے ایلیگیٹرز کو پکڑنے کے لیے لیکن وہاں گھر باپس نہیں آئے اس لیے انہیں کھوجنے کے لیے اس جگہ پہ آئے تھی اور اس کے بعد میری ان سبھی کو یہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے لیکن اس کے بعد کو کوئی نہیں سنتا اور اس کے بعد میری ان سبھی کو کہتی ہے کہ یہاں جنگل بکٹر کا ہے اور اس کے بعد میری بکٹر کی اسٹوری بتانی لگتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ بکٹر بچپن سے ہی بہت ہی بدصورت تھا اور اس کے فادر اپنے بیٹر کو سبھی سے چھپانے کے لیے ایک گھر میں بند کر کے رکھتے تھے کیونکہ اس کے فادر کا بس ایک ہی بیٹا تھا لیکن اس کے فادر اپنا بیٹا بدصورت ہونے کے بعد بھی وہ اپنے بیٹے سے پیار کرتے تھے لیکن باقی کے بچے اس کا مجاک اڑاتے تھے اور اسی ویسے اس کے فادر ان سبی سے دور رکھنے کے لیے یا ایک جنگلے میں رہنے لگے تھے تاکہ کوئی بھی ان کے بیٹے کو پرسان نہ کرے اور جب ایک دن بکٹر کے فادر گھر پر نہیں ہوتے ہیں تب ہی کچھ بچے بکٹر کو پرسان کرنے کے لیے اس کے گھر پر آ جاتے ہیں اور وہ کچھ فٹاکوں کو جلا کر بکٹر کے گھر کے اندر فیک دیتے ہیں تاکہ بکٹر در کے مارے باہر نکل جائے لیکن اس فٹاکے کی بجے سے گھر میں آگ لگ جاتی ہے اور بکٹر گھر کے اندر ہی فرس جاتا ہے اور تب ہی وہاں پر اس کے فادر وہاں پر آ جاتے ہیں اور بکٹر کے فادر کو دیکھ کر یہ سبی بچے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور بکٹر کے فادر اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ایک ہیچٹ کی مدد سے دروازے کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انہیں پتا نہیں ہوتا کی ان کا بیٹا دروازے کے پاسی میں کھڑا ہے جس کی ویسے یا ہیچٹ بکٹر کو لگ جاتا ہے اور بکٹر کے وہی پہ موت ہو جاتی ہے اور بکٹر کے فادر اپنے بیٹے کی موت کو دیکھ کر بہت ہی سیڈ ہو جاتے ہیں جس کی ویسے اس کے فادر دس سار تک ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور ایک دن ان کی بھی موت ہو جاتی ہے اور بس اسی دن سے بکٹر جنگل میں اپنے فادر کو خوشتا رہتا ہے اور اس بھی جو بھی اس کے راستے میں آتا ہے وہ اسے جان سے مار دیتا ہے لیکن اس کے باتوں پر کوئی بسواس نہیں کرتا اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بکٹر کا گھر پیچھے چھوڑ دیا ہے لیکن میری بتاتی ہے کہ وہ بکٹر کا اصلی گھر نہیں تھا اور بھائی انہیں بکٹر کا اصلی گھر دکھاتی ہے جو کہ ٹھیک بلکل ان کے سامنے تھا اور انہیں روڑ تک جانے کے لیے اس گھر سے ہو کر گجڑنا تھا اور تبھی ان سبھی کو ایک بہتی دھرابنی آباس سنائی دیتی ہے اور یہ سبھی لوگ اس گھر کی اور جانا نہیں چاہتے تھے لیکن جیم کی حالت بہتی خراب ہو گئی تھی اور سینن اکیلے ہی جیم کو اس گھر کی اور لے جانے لگتی ہے اور جب یہ دونوں اس گھر تک پہنچ جاتے ہیں تبھی بکٹر اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اور بھائی ایک ہیچٹ کے مدد سے جیم پر اٹیک کر کے اسے وہیں پر بہتی بری طریقے سے مار دیتا ہے اور جب سینن وہاں سے بھاگنے کی کوسس کرتی ہے تبھی بکٹر اسے بھی پکڑ کر بہتی بہرمی طریقے سے اسے بھی جان سے مار دیتا ہے اور یہ سن دیکھنے میں کافی زیادہ بھیانک تھا اور یہ سب دیکھ کر یہ سبھی لوگ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں لیکن میری اپنے گن سے اسے سوٹ کرنے لگتی ہے اور اسی ویسے بکٹر نیچے گر جاتا ہے اور جیسے ہی وہ نیچے گرتا ہے ویسے ہی میری وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور اس کے بعد یہ سبھی لوگ ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں لیکن ان کے بیچ میں ڈاک نہیں ہوتا اور پھر ہم ڈاک کو دیکھتے ہیں جو کیا کے لئے ہی بھاگ رہا تھا اور وہ بھگتے بھگتے سیدھے بکٹر سے ٹکرا جاتا ہے اور یہاں پہ بکٹر اس کے گردن کو مرور کر جان سے مار دیتا ہے اور دوسری طرف یہ لوگ بھاگنے کے کوسس کرتے ہیں لیکن یہ جنگل ایسا تھا کہ یہ لوگ گھوم فیر کر ایک ہی جگہ پہ آ جاتے تھے اور یہاں پہ میری اور بین کچھ ہتھیار کو کھوجنے کے لئے یہ لوگ بکٹر کے گھر پہ جاتے ہیں اور اسے گھر میں میری کو اپنے فادر اور اپنے برادر کی ڈیٹ بڑی دکھائی دیتی ہے جسے بکٹر نے بہت بری موت دی تھی اور میری اپنے فادر اور اپنے برادر کی ایسی حالت کو دیکھ کر رونی لگتی ہے اور دوسری طرف ان سبھی کو جھاڑیوں میں سے کسی کی آواز سنائی دیتی ہے اور جب مارکس جھاڑی کو چیک کرنے کے لئے جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جھاڑی کے اندر ایک جنگری جانور کا بچہ ہے لیکن تبھی وہاں پہ بکٹر آ جاتا ہے اور موڈر جینی کو پکڑ لیتا ہے اور بکٹر موڈر جینی کو ایک مسین کی مدد سے وہیں پہ مار دیتا ہے اور بکٹر کو دیکھ کر میری کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ بکابو ہو کر بکٹر پر اٹیک کر دیتی ہے جس کی ویسے بکٹر نیچے گر جاتا ہے اور بین کسی طرح سے میری کو وہاں سے لے جاتا ہے اور موقع پاکا ڈینی بکٹر کو مارنے کے کوسس کرتا ہے لیکن بکٹر ڈینی کو پکڑ کر اس کے سریر سے اس کے گردن کو الگ کر دیتا ہے اور اس کی بھی یہاں پہ موت ہو جاتی ہے اور یہاں سب دیکھ کر یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہ لوگ اس جنگل سے بچ کر نہیں نکل سکتے اس لیے یہ لوگ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ کیوں نہ ہم بکٹر کو ہی مار دے اور تب ہی بین کہتا ہے کہ اس نے بکٹر کے گھر پر فیول کو دیکھا تھا اور ہم اس کی مدد سے بکٹر کو جلا کر مار سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ سب لوگ اس کے گھر کی اور جانے لگتے ہیں اور گھر کے باہر میری اور مارکیس بکٹر کا دھیان بھٹکانے کی کوسس کرتے ہیں اور اسی ویچ بین گھر کے اندر فیول کو خوجنے کے لیے جاتا ہے اور مارڈر میشٹے گھر کے باہر میجر بنائے رکھتی ہے اور گھر کے اندر بین نے فیول کو خوج لیا تھا لیکن تب ہی اس کے اوپر میشٹی کے ڈیڈ بوڈی کے پارٹس آ کے گرتے ہیں اور بین کے سامنے ہی بکٹر تھا اور بکٹر بین کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آتا ہے لیکن تب ہی میری اس کے اوپر پیچھے سے اٹیک کر کے اسے پکڑ لیتی ہے اور یہاں پہ بین اس فیول کو بکٹر کے اوپر ڈال دیتا ہے اور یہاں لوگ اسے آگ لگا دیتے ہیں لیکن ان سبی کا بیٹ لگتا کیونکہ یہاں پہ وارس روح ہو جاتی ہے اور اس وارس کی ویسے بکٹر میں لگی آگ بجھ جاتی ہے اور یہاں لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بکٹر اب انہیں نہیں چھوڑے گا اسی لئے یہاں لوگ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور یہاں لوگ اپنی جان بچاتے ہوئے ایک کبرستان تک پہنچ جاتے ہیں اور ان سبی کو کبرستان کا گیٹ بھی مل جاتا ہے لیکن ان کے سامنے ہی بکٹر تھا اور یہاں لوگ اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن یہاں پہ بکٹر مارکس کو پکڑ لیتا ہے اور با اس کے سریر کو اتنی جوڑوں سے دواتا ہے کہ اس کے سریر کے جتنی بھی ہڈیا ہوتی ہے وہ سب ٹوٹ جاتی ہے اور یہاں پہ مارکس کے بھی موت ہو جاتی ہے بین اپنے دوست کو مرتا ہوا دیکھ بہت ہی سیٹ ہو جاتا ہے لیکن وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتا میری بین کو لے کر بھاگ رہی ہوتی ہے لیکن تب ہی بکٹر کبرستان کے گیٹ کا سریعہ ان کے اور فیکتا ہے اور یہ سریعہ سیدھے جا کر وین کے پیرو ملگ جاتی ہے اور ان سبی کو اپنے سامنے موت دکھائی دینے لگتی ہے اور یہاں پہ بکٹر بہت ہی تیجی سے ان کے اور آنے لگتا ہے لیکن بین کے پیر میں جو سریعہ تھا اس سریعہ کو وہ بکٹر کے اور کر دیا تھا جس کی ویسے یہ سریعہ بکٹر کے اندر میں گھج جاتا ہے اور یہ سبی لوگ اس جگہ سے دور چرے جاتے ہیں اور میری کو اپنے فادر کا بوٹ دکھائی دیتا ہے اور یہ دونوں ہی اس بوٹ پر بیٹھ کر یہاں سے نکل جاتے ہیں اور ان دونوں کو لگتا ہے کہ اب یہ لوگ بکٹر سے بچ چکے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا لیکن تبھی اچانک سے میری پانی کے اندر میں گر جاتی ہے اور وہ باہر آنے کی کوسس کرتی ہے اور تبھی اسے بین کا ہاتھ دکھائی دیتا ہے اور وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اوپر آ جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ یہ تو بین کا ہاتھ نہیں تھا بلکی بکٹر نے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا تھا اور اب یہ دونوں ہی اس جگہ پر فس چکے تھے اور میری یہاں پر جوروں سے چلاتی ہے اور اسی چک کے ساتھ یہاں مو بھی یہی پر ختم ہو جاتی ہے